دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس پاوکٹ اسکیل کے بارے میں بیسیکل یہ ایک چھوٹی سی ترازو ہے اب آپ اس سے چھوٹے چھوٹے ایکیوپمنٹ دول سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر لوگ ہیں سائنٹس لوگ ہیں یا جویلرز ہیں ان کے کام کی چیز ہے تو چلیے اس کو پہلے اوپن کر لیتا ہے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہ یہ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں تو یہ پاوکٹ اسکیل ہے اور یہاں پر ایک آپ کو ملے گی یوزر مینویل اور اس کے اندر دو بیٹری یہاں پر آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے یہ جو ریموٹ میں ڈلتے ہیں وہ سہل ہیں کوئی سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ بالکل موبائل کی طرح ہے آپ پاوکٹ میں آسانی سے اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو یہاں سے اوپن کرنا پڑے گا یہ ہے اور میں پہلے سب سے پہلے اس میں بیٹری ڈال لیتا ہوں آپ پیچھے دیکھیں گے تو یہاں پر اسی دکھا رہا ہے دو سو گرام یعنی کہ دو سو گرام تک کا ویٹ آپ اس میں تول سکتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں بیک سائٹ سے اور یہ بیٹری لگا لیتا ہے پہلے اور یہ سائٹ سے لگے گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے بند کر دیتے ہیں یہ رکھ کر ایسے اور اس کو یہ کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی لائٹ بھی جل گئی ہے اس کو ہم پہلے آف کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو ایک فلیٹ جگہ پہ اس کو رکھ دینا ہے تب اس کو آن کریں تو کیا ہوگا اس میں کوئی بیلنس خراب نہیں ہوا اس کا ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو رکھ دیتا ہوں اور یہ چیزیں میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں بیچوارے بدن سے آن آف ہوگا اب دیکھیں جو بھی چیز آپ کو تولنی ہے اس کو آپ کو اس بلو ایریے پہ یہاں پہ رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر میں رکھوں گا اپنا ہاتھ تو اس طرح سے ویٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو گرام میں اس کی ویلیو مل جائے گی یہاں پر جی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی میڈیسین رکھ کر دیکھتا ہوں یہ دو ٹیبلٹ ہے یہاں پر ہم رکھتے ہیں دیکھیں نائنٹی فائی میلی گرام اس کا وزن ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اور میڈیسین ہم رکھ لیتے ہیں یہ رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گیارہ گرام اور ایٹی ٹو میلی گرام اسی طرح سے میں یہاں پر یہ ہاز مولا کے دو پیکٹ رکھ کر دیکھتا ہوں دیکھیں ایک پیکٹ کا وزن دو پائنٹ چھپن ہے اور دو پیکٹ کا وزن پانچ پائنٹ گیارہ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم بات کر لیتے ہیں یہ بٹن کی چیز کے کام آئیں گے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہ جو بٹن ہے یہ on off کا ہے یہ تو سمپل ہی آپ کو پتائی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک یہ بٹن مل جائے گا لائٹ کا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو اس کی لائٹ بند ہو جائے گی اور اس کو میں کلک کرتا ہوں تو لائٹ اوپن ہو جائے گی دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ جو بٹن ہے یہ تیئر کا ہے یہ کیا کرے گا یہ جو یہ کاؤنٹنگ ہے اس کو زیرو کر دے گا مالی آپ کو کوئی بڑی چیز آپ کو توڑنی ہے میں فر اگزامپل یہ لے لیتا ہوں اور میں اس کو اگر یہاں پر رکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے گینی چے گر رہی ہے اور میں یہاں پیچھے کو رکھتا ہوں تو وہ پیچھے کو جلے جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا صحیح وزن نہیں کر پاتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہمیں ایک کوئی پلیٹ بغیرہ یہاں پر لینی پڑے گی اس کو یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ ڈھککن لے لیتا ہوں فر اگزامپل ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب میں اس میں اگر اس کو تولتا ہوں تو اس کا وزن جو ہے 5.92 5 گرام اور 92 میلی گرام وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے گا تو اس کو پہلے ہمیں زیرو کرنا ہوتا ہے تو اس کو اگر میں دباؤں گا ٹیر کو تو یہ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بیسک اس کا وہ آگیا ہے بزن یعنی کہ 0 سے یہ سٹارٹ ہوگی جو بھی کاؤنٹنگ ہوگی تو اب میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تو اس کا وزن جو ہے exact یہ بتائے گا دیکھیں 33 گرام اور 91 میلی گرام اس جو جوہلری ہے اس کا یہ ویٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو اس کا یہ وزن مائنس میں آ جائے گا مائنس 5.89 جو بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ اس کو کیا کریں گے tear کر دیں گے تو یہاں پر یہ اس کو یہاں پر یہاں پر اگلی ہے unit unit کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہ unit ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر gram ہے تو مجھے gram میں تولنا ہے تو یہ میں نے gram کا رکھا ہے اور میں یہاں پر click کر کے دیکھتا ہوں اور اس میں کیا unit ہے o z ہے t l c t g n اور دوبارہ دبائیں گے تو g یعنی کہ gram تو کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر unit کافی ساری ہیں لیکن باقی کا مجھے use نہیں پتا ہے اور یہ دیکھیں کافی ساری ہیں لیکن جن لوگوں کے لیے یہ useful ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد PCS ہے PCS بھی میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پر میں click کر رہا ہوں تو کوئی بھی اس کا response نہیں مل رہا ہے جو بھی ہے جن لوگوں کو اس کے بارے میں idea ہوگا وہ اس کو سمجھ جائیں گے دیکھیں ہاں پر PCS لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں ہاں پر tear کر کے دیکھتا ہوں unit gram میں آگیا ہے تو یہ چھوٹا سا review ہے اس pocket scale کا چھوٹی سی ترازو ہے یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ use کر سکتے ہیں medicine کو تولنے کے لیے جو ڈویلر ہیں وہ اگر مال لی جائے ان کو کہیں جانا ہے مارکٹ کرنے جانا ہے یا پھر ان کو جانا ہے کہیں travel کرنے اور وہاں پر ان کو تولنے کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹے ایکیپمنٹ چھوٹی جویلری تو وہ اس pocket scale سے تول سکتے ہیں یا پھر جو scientist لوگ ہیں چھوٹے ایکیپمنٹ تولتے ہیں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو ہے اس میں تول سکتے ہیں اب اس کو جو ہے میں نے local market سے 500 روپے میں خریدا ہے Chinese item ہے یہ اور میں اس کو net پر چیک کر لیتا ہوں اگر ملتا ہے مجھے تو میں ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گا آپ جا کر چیک کر لینا اگر آپ کو ضرورت ہے خریدنگی یا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and good bye